سٹریس ہماری ڈیلی لائف کا ایک کامن پارٹ ہے سٹریس ہمیشہ کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے جیسا کہ جب آپ کسی سپورٹ میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی پبلک سپیچ کرتے ہیں تو یہ سٹریس آپ کی بارڈی کو ایکسٹرا بوسٹ مہیا کرتا ہے لیکن جب آپ کسی مسلسل سٹریس میں مبتلا رہتے ہیں جیسا کہ شادی کا ٹوٹنا کسی قریبی کی موت جاب کی ٹینشن یا جاب میں ضرورت سے زیادہ کام کرنا وغیرہ یہ سارے سٹریسز آپ کی بارڈی اور دماغ میں نیگٹیف چینجز لے کر آتے ہیں انسانی دماغ پر کرونک سٹریس کے سائیڈ ایفیکس کو سمجھنے سے پہلے سٹریس کی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں جب انسان کسی سٹریس فل سیچویشن کو فیض کرتا ہے تو اس کی بارڈی میں ایچ پی اے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایچ پی اے مطلب ہائپو تھیلامس پچوٹری ایڈرینل ایکسس یعنی سٹریس کے رسپونس میں برین کا ہائپو تھیلامس ایک ہارمون سکریٹ کرتا ہے جسے کورٹیکو ٹروفین ریلیزنگ فیکٹر کہا جاتا ہے یہ ہارمون پچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر پچوٹری گلینڈ اس کے رسپونس میں اے سی ٹی ایچ کو ریلیز کرتا ہے اے سی ٹی ایچ یعنی ایڈرینو کورٹیکو ٹروفین ہارمون بلڈ سے ٹریول کرتا ہوا کڈنی کے اوپر موجود ایڈرینل گلینڈ میں پہنچ کر کورٹیسول ہارمون کو ریلیز کرواتا ہے کورٹیسول ہارمون کو عام طور پر سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے اب کیونکہ یہ ہارمون سٹریس کے رسپونس میں ریلیز ہوتا ہے تو یہ ہارمون سٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی بارڈی میں کچھ چینجز لے کر آتا ہے جیسا کہ یہ ہارمون آپ کی بارڈی کے نون اسسنشل پروسیسز کو سلو کر دیتا ہے جیسا کہ ڈائیجیشن، ریپروڈکشن اور ایمیون فنکشن وغیرہ یہ پروسیسز چونکہ بارڈی کی انرجی کو یوز کرتے ہیں اس لیے ان کے سلو ہونے کی وجہ سے کچھ انرجی سیو ہو جاتی ہے تو ہماری بارڈی اس ایکسٹر انرجی کو سٹریس سیچویشن کو آور کم کرنے کے لیے یوز کرتی ہے اس کے علاوہ کورٹیسول ہارمون ہماری بارڈی میں شگر کے لیول کو بھی انکریز کرتا ہے تاکہ سٹریس سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انرجی بارڈی میں موجود ہو پھر جیسے ہی ہم سٹریسفل سیچویشن سے نکلتے ہیں تو ہمارے برین میں موجود ہپو کیمپس اس کورٹیسول کے لیول کو دوبارہ سے کم کر دیتا ہے اب شارٹ ٹرم کے لیے تو یہ ساری چینجز ہمارے جسم کے لیے ٹھیک ہیں لیکن جب ہم مسلسل سٹریس میں رہنے لگتے ہیں تو کورٹیسول ہارمون کا ہائی لیول ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ برین پر بھی بہت سارے نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ سٹریس کے ہمارے برین پر کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں ریسرچرز کے مطابق سٹریس سے ہمارے برین میں موجود میلین پروڈیوسنگ سیلز زیادہ ہونے لگتے ہیں میلین ایک انسولیٹنگ فیٹی میٹیریل ہے اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے برین میں موجود نیورون سیلز میں گیپ بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کمیونکیشن سکلز میں بیلنس اور ٹائمنگ نہیں رہتی اور پھر آپ ٹھیک طریقے سے کمیونکیٹ نہیں کر پاتے نمبر ٹو سٹریس کلز برین سیلز ہمارے برین کا ایک ریجن ہپو کیمپس ہے جہاں پر مسلسل نئے برین سیلز بنتے رہتے ہیں لیکن جب ہم کرونک سٹریس کو فیض کرتے ہیں تو نہ صرف کورٹیسول ہارمون ہمارے برین کے سیلز کو کل کرتا ہے بلکہ نئے بننے والے سیلز کے پروسیسز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور زیادہ تار اسی وجہ سے بڑی ایج کے لوگوں میں الزائیمر ڈیزیز کی شکایت آتی ہے اس ڈیزیز کو ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے نمبر ٹری برین کا ہپو کیمپس ہماری لرننگ اور میمری میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن جب ہم کرونک سٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارا ہپو کیمپس ٹھیک سے فنکشن نہیں کر پاتا جس سے ہماری میمری ویک ہونے لگتی ہے اور ساتھ میں ڈپریشن بھی جنم لیتا ہے نمبر فور سٹریس شرنکتا برین سٹریس سے کیونکہ ہمارے برین کے سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے برین کا والیم بھی کام ہونے لگتا ہے خاص طور پر ہمارے برین کا پری فرنٹل کورٹیکس کا ریجن جس کی وجہ سے ہماری کونسنٹریشن ڈیسیجن میکنگ ججمنٹ اور سوشل انٹریکشن کی صلاحیت ڈسٹرب ہوتی ہے یہ تو بات ہوگی سائیڈ افیکٹس کی اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے کرونک سٹریس کو کم یا پھر ختم کر سکیں تاکہ ہمارا برین ہیلڈی رہے جی ہاں ہم ایکسرسائز اور سوشل انٹریکشن سے اپنے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں تیس سے چالیس منٹ کی موڈرائٹ ایکسرسائز ہماری بارڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز کرواتی ہے جس سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سٹریس کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم فیملی یا دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں تو اس سے بھی سٹریس کم ہوتا ہے کیونکہ انسان ایک سوشل انیمل ہے اور اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ عبادت سٹریس کو کم کرنی کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے